اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف کیا سج کیا جھوٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم الدین شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین میں شیخ صاحب کا انٹرڈکشن دوں بریف انٹرڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم و فازل کی ڈگری حاصل کی ہے یہ ایم بی اے ہیں اور اس وقت پی ایج ڈی کر رہے ہیں سوزیلین انیورسٹی سے آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے خواب شیخ صاحب اس بارے میں کافی سوالات آتے رہے ہیں کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں اور میرے خیال سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سوالات بھیجیں گے خوابوں میں کئی بار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی میں اس کا کیا اثر ہے اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی ہاں بالکل جیسے خواب کے بارے میں واقع خواب ایک انسان دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے اور اگر دیکھتا ہے تو پھر اس میں کتنی خسمیں پائی جاتی تو خواب کے ہمارے زندگی پر کیا ساتھ پڑتے ہیں کچھ خواب دیکھنے کا انسان خوف سے اٹھ جاتے ہیں تو اس پر ریسرچ ہوا ہے سینٹیفکلی کافی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لیبارٹری میں آ کر سو جائیں یہاں تک کہ جانوروں پر تک بھی ریسرچ ہوا جب جانور سو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ریسرچ ہوا جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو کیا ان کے دیدے جو آنکھ کے اندر جو دیدے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس لئے کانسپ جنم لیا ہے ریم سلیپنگ کنڈیشن نون ریم سلیپنگ کنڈیشن جانور بھی اس کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں کہ جو وقت پر انسان خواب دیکھتا ہے اسی ٹائپ کی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ جانور آ کر ہم کو کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن سائنٹیس یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا اگر یہی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے تو پوزیبل ہے کہ ان کو بھی نین میں کچھ نظر آتا ہوگا اللہ علم لیکن اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل ہم کو اور آگے نہیں ملتی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان سونے کے حالت میں کوئی چیزیں دیکھتا ہے اور قرآن مجید میں اس اہم علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں خواب کا ذکر ہے یعنی کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر دینے کا علم دیں گے یعنی مطلب ہے کہ قرآن مجید میں نظر انداز نہیں کیا گیا یہاں تک کہ قرآن مجید میں غیر مسلم کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا جو یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ خواب دیکھ کر آئے اس میں سے وہ دو لوگ خواب دیکھ کر آئے ہیں تو وہ مسلمان ہونا کوئی گارنٹی نہیں تھی یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی بھی تعبیر ہوتا کتی تو مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہوئے ایک انسان فطرت کے طور پر کیونکہ اسلام جو ہے ریلیجن آف فطرہ تو فطرت کی جو بھی بات ہوتی ہے مانگ ہوتی ہے اسلام اس کو پورا کرتا ہے چاہے وہ خواب مسلمان کو آئے غیر مسلم کو آئے یا ایسی طریقے تھے چاہے وہ خاتون کو آئے چاہے بچے کو آئے یوسف علیہ السلام نے جس وقت پر خواب دیکھا وہ بچے تھے تو بچے کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے سعی بخاری کے اندر کتاب الرؤیہ ہے کتاب التہارہ ہے کتاب البیو ہے کتاب السیاسہ ہے امارہ ہے کتاب التب ہے میڈیسن اس میں کتاب الرؤیہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے ہاں پر بیٹھتے تھے صحابہ اکرام آ کر سوالات کرتے تھے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے تھے اکثر اس میں سوالات پہنسے ہوتے تھے رات میں جو خواب دیکھے تھے وہ تو جو خواب ہوتے ہیں اس کی حقیقت ہے لیکن خاص طور سے ان خوابوں کی حقیقت ہے جو خواب فجر کے خریب دیکھے جاتے ہیں تو اکثر یہ خواب پورے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے خواب اکثر ویسے ہی ہو جاتے ہیں سچائی میں اچھائی میں تو خواب کی تین خصمیں ہمیں ملتی ہے قرآن مجید پڑھتے ہیں جب تو ہمیں خواب کی تین خصمیں ملتی ہیں ایک ہوتے اچھے خواب جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ اچھا خواب تھا ایک ہوتے ہیں برے خواب سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 10 میں انما نجوہ من الشیطان لیحظن الذین آمنوا وليث بضارهم شیئن اللہ بإذن اللہ وعلاللہ پلیتوکل المؤمنون کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے برے خواب جیتے بیداری میں انسان کو جو وسپر کرتے ہیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں خواب کے حالت میں جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو نجوہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نجوہ تو شیطان کی طرف سے ہے ایک تفسیر کے مطابق اور مقصد کہا ہوتا شیطان کا غلط خواب دکھانے کا کہ کہیں سے میں گر رہا ہوں ہوا میں اڑ رہا ہوں یا کوئی آ رہا اور آ کر جسم پر بیڑ گیا ہے اور آپ ہل نہیں پاتے تو یہ دراصل جن جاتے جاتے ست آتے ہیں جنوں کا خافلہ ہمارے گھروں سے کبھی گزر جاتا ہے اب اللہ کا نام نہیں ہے ذکر و اثکار نہیں ہے تو شیطان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو جاتے آتے ہیں جو اللہ کا ذکر کیا ہوا نہیں ہے ان کو پتا چل جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کیا ہوا ان کے اطراف ان کو انگار نظر آتا ہے جو اللہ کیا ذکر نہیں کیا ہوتا ہے تو جاتے آتے ہیں ان کو چھیڑے جیسے کوئی شرارتی انسان ہوتا ہے نکڑ پہ گھومنے والے بورے جاتے آتے ہیں سر پہ مارے کان پہ مارے پھر پلٹا کے آپ کہتے ہیں تو وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو آت ہوتے ہیں لڑنے کی اگر نہیں لڑتے ہیں تو ان کو بیچے نہیں ہوتی خوش ناؤس کر کے بہرحال وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں تو جنوں میں بھی ایسی شرارتی نفسی آت پائی جاتی ہیں کیونکہ ان کی سرشت وہ آگ کے آگ کے اندر شرارت ہے جلا دینی کی طاقت ہے یہ دوسرے خصم ہے اچھے خواب برے خواب برے خواب شیطان کی طرف سے اچھے خواب متعلق اکثر جو خواب ہوتے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے وہ بس دن بھر ہم سوچ لیتے ہیں تو یوں سمجھ اس کا ریپلیکشن آ جاتا ہے بس جیسا آگ کے ریپلیکشن ہے وہ جیسے آئینہ پر روشنی پڑی تو آئینہ پلٹا کے ہم کو روشنی ڈے جاتا ہے تو دن بھر کے ہونے والے بعض وقت ریپلیکشن والے چیزیں ہوتی ہیں تو اکثر ایسے چیزیں اضغاف و احلاغ عام دور پر ویسے ہی خواب آتے ہیں جیسا کی کام چل رہا ہو ان دنوں کسی چیز پر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اسی سلسلے میں ریسرچ کا آتا ہے اگزام کا آ جاتا ہے جس پر وہ بھوت اس کو جیسے کہ بھوت تاری ہونا بھوت پر نہیں یعنی کہ ایک آدمی کو کسی چیز کا تاری ہو جانا کوئی کام کا تاری ہو جانا یا ایسی طرح سے خوب کھا لیا اور خراب کھایا ہو اور حضم نہیں ہوا تو جب آدمی اس کا اسٹمک خراب ہو بیمار ہو بدحضمی کا شکار ہوتا ہے اس وقت پر بھی عجیب عجیب خیالات آتے ہیں تو ان خوابوں کے اکثر کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اچھا خواب ہے برا خواب ہے ایک اچھرا خواب ہے اسی لئے کہا گیا جب بھی تم خواب دیکھتے ہو تو کسی عالم اور ناسح علم والے کو بتانا چاہیے اور وہ ساتھ میں کیا ہونا چاہیے آپ کے حق میں وہ حسد کرنے والا نہ ہو یاقوب علیہ السلام نے کیا کہا تم اپنے بھائیوں کو ایک خواب مت بتاؤ فیقیدولا کا قیدہ ورنہ وہ تمہیں ساتھ حسد کی بنیاد پر تو بچے کیا تھے اہلِ علم گھرانے سے تھے بچے کون تھے نبی کے بیٹے تھے ایسے نبی کے گھرانے کے بیٹے بھائی بھی حسد میں ابتلاح ہو سکتے یعنی ایک آدمی کہہ رہے ہیں میرے بھائی مجھے کیوں ستا رہے میرا خریب اشتدار مجھے کیوں ستا رہا ہے میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ کسی کا بگاڑتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو ہی حسد پیدا ہوگا ایسا کوئی ضروری نہیں حسد تو آدمی کو کبھی بھی پیدا ہو جا سکتا حسد آپ اچھے رہے ہوں گے بعض لوگ وہ بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اچھا رہے گا تو اس کا نام ہو رہا ہے تو حسد کسی وجہ سے بھی پیدا ہوں گا خابل اور خابل کو حسد کیچے پیدا ہوگیا آپس میں بھائی کو ایک نعمت ملی آسمان سہائی اور خربان ہی قبول ہو گئی دوسرے کو حسد پیدا ہو گیا کہہ اس نے اس کو ستایا تھا کیا نہیں ستایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو وہ زمانے میں حسد کیوں پیدا ہو گیا تھا کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی زمین چھین لی تھی کہہ نہیں تو حسد کبھی بھی کسی وجہ سے بھی پیدا ہو چکتا ہے ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہی ہے لیکن جو شریف انسان ہے اس حسد کی قیفت کو دباتا ہے کہتا ہے کہ کام غلط ہے میں اگر حسد کروں گا حسد کرنے والا نہ خود فائدے میں رہتا ہے نہ سامنے والے کو چینسر رہتا ہے کیونکہ حسد نکلا ہے حسدل کیڑے سے حسدل کیڑا کہتے ہیں جو آ کر جسم کو چپک جاتا ہے اور وہ اتنا خون چوستا ہے آخری میں وہ اڑ نہیں پاتا اور خود بھی مر جاتا ہے تو یہاں فائدہ کس کو ہوا دوسرے کو بھی تکلیف پہنچا ہے اور خود بھی تکلیف ہوا کہ اس کا پیٹ پڑ گیا اور وہیں مر گیا ایسے کھیڑے کو حسدل کیڑا کہتے ہیں اسی سے نکلا ہے حسد جب سوسائٹی میں ایسے حسد کرنے والے کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے تم ناسح خیر خواہ تمہارے حق میں جس کو حسد کا پرابلم نہیں ہو ان کو خواب بتاؤ ان سے تم تعبیر لو کہ خواب اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان تائے نہیں کر پاتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے دیکھنے میں بعض خواب برے لگتے لیکن وہ اصل میں اچھے ہیں دیکھنے میں بعض خواب اچھے لگتے ہیں اصل میں ہے وہ برے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کلیر کلیر ہو جاتا ہے آدمی خوشی خوشی اٹھتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اچھا ہی ہے بعض اوقات آدمی بڑے خوف کی حالت میں اٹھتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے جنرلی پتا چل جاتا ہے لیکن کئی مرتبہ بعض اوقات ڈبل میننگ بھی ہوتے ہیں تو اسی لئے ایک عالم بھی ہو خیر خواہ بھی ہو کئی مرتبہ آپ کے لئے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تب بھی نہ بتا ہے ایک علم والا موجود ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کو آپ کے بارے میں حسد ہے تو اس کو بھی آپ نہ بتائیں کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خواہب اٹھے ہوئے اٹھنی کے پیر کے مانند ہیں جو بتائیں گے پھر وہی تعبیر فٹ نہ ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فٹ ہو جائے لیکن پوزیبلیٹی ہے کہ اگر اچھے خواہب کو اس نے غلط تعبیر کر جا تو پھر غلط ہو جا سکتا وہ ایسے شکل اختیار کر سکتا ہے ہاں پوزیبل ہے پھر اٹھے ہوئے اٹھنی کے مانند ہے پوزیبلیٹی ہے ضروری نہیں ہے پوزیبلیٹی ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط مانا جائے یا وہ اچھا خواہب تھا اچانک حسد کا شکار اگر آپ ہو گئے تو وہ اچھا خواہب جائے کہ آپ کے لئے کیا ہو گیا برا ہو گیا ساتھ و یوسف علیہ السلام نے اچھا ہی خواہب دیکھا نا لیکن انہوں نے کس کو بتا دیا تھا بھائیوں کو تو نتیجے میں جو ان کو ملنا تھا وہ تو ملا لیکن کتنے تکلیفوں کے بعد ملا لیکن اگر وہ یاقوب علیہ السلام کی نصیحت عمل کرتے تو شاید کچھ اور تھے لیکن نصیحت پر عمل نہیں کرنا بھی اللہ کی کچھ مسلحت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ہمارے لئے دو سبق ہیں ایک تو ہے کہ جو ہوتا ہے وہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے تو اس پر راضی ہونا چاہئے دوسرا یہ ہے کہ پریکوشنری لینے میں کوئی بری بات نہیں یاقوب علیہ السلام نے اس پر اُبھارا ہے تو اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نصیحت کی جیسے یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جیسے نصیحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے والد ہے ایک باپ جیسا شفقت سے سمجھاتا ہے وہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سمجھایا کہ تم اپنے اچھے خوابوں کو چھپاؤ نعمتوں کو چھپاؤ کیونکہ سیول جامع سغیر میں ہے تم اپنے نعمتوں کو چھپا کر حسد کے تکلیفوں سے بچ جاؤ یہ سب ہم سو سبق ملا سوری یوسف سے بھی ملا یوسف علیہ السلام زندگی سے بھی ملا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی یہ مطلب ہے نسح کا اب اچھا خواب کیا ہوتا ہے برا خواب کیا ہوتا ہے اس بارے میں بھی ڈیٹل میں آپ کو بتانا چاہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بستر پہ بیٹھے ہیں بیڑ پہ بیٹھے ہیں تو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر صبح دیکھتے ہیں کہ وہ گھر گئے تو کچھ کھانا گرا ہوا تھا شاید اس وجہ سے کیا یہ ممکن ہے خواب میں دیکھتے ہیں صبح پھر جب وہ اٹھتے ہیں مطلب وہ درتے ہیں کہ پھر اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ ہم نے یہاں پر کھایا یہاں پر رزق گر گیا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ میں نے خود تجربہ کیا ہے اور یہ چیز میری اپنی ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی چیز گرا دیا غلطی سے گر گیا رزق وغیرہ اگر کچھ روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی گر گئی تو وہ سو گئے اس کے بعد اس کے بعد سوئے تو پھر انہوں نے لگا کہ وہ دھرے ہیں صرف اس وجہ سے جہاں تک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم پامانی کریں گے تو ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ آ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں تو جو بھی مسئبت آتی ہے وہ لوگوں کے اپنے کیے کی ویسے آتی ہے لیکن انجانے میں گر گئی ہو پتا نہیں چلا ہو تو اللہ تو اسے معاف کرنے والے لیکن ایک آدمی جان بوش کر عادت بنا چکا ہو نعمتیں گرا رہا ہو تو ظاہر بات ہے آج نہیں تو کل اس کا اس کو بھوکتا نہ تو پڑے گا اگر اللہ چاہے تو پکڑ سکتے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں تک یہ ہے کہ اس کیوں ایسے خواب آتے ہیں اس کا کوئی دعویٰ کرنا درہا مشکل ہے البتہ یہ ہے کہ جو چیز گر جاتی ہے آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کو شیطان اپنا لخمہ بناتا ہے ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ میں جو ہے ایک جگہ پر سویا ہوا تھا میرے سر سے کوئی کھیل رہا تھا میں نین میں سے اٹھا دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا تو میرے سر سے کون کھیل رہا ہے بالوں سے تو پھر ہمارے ایک استاد جو جن اور جادو کا علاج کرتے تھے تو میں نے ان سے کہا یہ آپ کے گھر میں میں یہاں پر کونے میں سو رہا تھا نیچے تو میرے سر سے کوئی کھیل رہا تھا تو انہوں نے کہا رہے بیٹا وہاں کیوں سوئے وہاں تو کچھ باری 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 میں نے ہڈیا دالی دیکھو آپ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہڈیاں موجود ہیں تو میں نے کہا یہ ہڈیاں کس کی کہا کہ جنوں کی غیضہ ہڈی ہوتی ہے تو کچھ جن ہے جو علاج کرنے کے بعد جسم سے تو نکل گئے لیکن جادوگروں کے پاس جانا نہیں چاہتے کیونکہ جادوگر کا ہی پریشمنٹ نہ دے دے تو ان جنوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ ہم یہی کہہ رہ جائیں گے تو وہ یہی رہتے ہیں اور میں کچھ ہڈیاں دالتا ہوں تاکہ وہ نبی اکان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہڈیاں ان کے غیضہ ہے تو ہڈیاں پہ جو غیضہ جمع ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں اب تم وہاں پر تھے تو ہڈیاں ان کو ڈر ہے کہ ہڈیاں سر رکھ کر میں خرام نہ کر دو تو اس لئے وہ ہٹانے ہی کوئش کر رہے تھے ایسے پوزیبلیٹی کچھ ممکن ہے کہ جو سمجھ میں آئے جزاکاللہ فکر صاحب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو سوالوں کا مرحلہ ہے ناظرین اپنے سوال بھیجتے ہیں واتس ایپ کے تھوہ وائس مسیجز کے تھوہ کچھ مسیجز آئے ہیں ہمارے پاس پہلا مسیج پلے کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے السلام علیکم جی میرا نام عبداللہ ہے میں ہیدر آباس سے بول رہا ہوں شخصہ مجھے خواب آتے ہیں جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اونچائی سے پانی میں گئے رہا ہوں اور کبھی کبھی ایسے بھی خواب آتے ہیں جیسا کہ میرا پیچھا ساپ وغیرہ کر رہے ہیں جس سے میں کافی خوف محسوس کرتا ہوں تو شخصہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے جیسے میں کس طرح اپنی حفاظت کر سکتا ہوں جزاک اللہ تو بھائی کبھی سوال اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ خواب کی تعبیر جو ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ اونچائی سے گر رہے ہیں پانی میں تو اس میں دو پہلو ہیں اگر کوئی یہ خواب بار بار دیکھتا ہو اور کوئی ہے کہ کبھی کبھی دیکھ لیا سال میں دو سال میں دس سال میں کبھی کبھی ایک مرتبہ اس نے دیکھ لیا کبھی دیکھا پھر اس کا نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی تک کتنے مرتبہ دیکھے ایک یا دو مرتبہ دیکھا ہوں گا تو اس کا مطبعہ لگ ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہے خوابی سے مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سال دس سال سے ریپیٹ ہو رہا ہے تو ایک معنی میں زیادہ ہو گیا یا ایک ہی سال کے اندر کئی مرتبہ دیکھ رہا ہے تو زیادہ مرتبہ ہو گیا تو کئی مرتبہ ایک ہی چیز اگر وہ دیکھتا ہے تو اس سے ہم کو اندھا لگتا ہے یا تو جن ہے یا تو نظرِ بد ہے یا تو جادو ہے اس کا اوپل تو اس کا علاج کرتے ہیں سورہ بخرا سومبر ٹو آیت نمبر ون نوٹ ٹو ون نوٹ تری آیت القرصی سورہ بخرا کے شروع کے پانچ آیتیں آخری کے دو آیتیں پھر سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑتے ہیں پھر کل کے سورہ پڑے تک کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے تو کیونکہ جن قرآن میں پڑھنے کے بعد وہ سبر نہیں کر پاتا ایسا لگتا ہے جہاں کہ شہاب ساقب ان پر برس رہے ہیں اور وہ فوراں آ کر اپنی بات بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہم ان پر آئے تھے اور اگر نہیں آتا ہے آیتیں پڑھنے کے بوجود بھی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور چیز ہے ایسے لوگ جو بار بار دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صحیح معالج غلط معالج بھی ہوتا صحیح معالج بھی ہوتا صحیح معالج کے پاس جا کر وہ علاج کرائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کبھی کبھی اگر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب اکلا کہ کوئی دشمن ہے اس کا تعلق جن اور جادو سے نہیں ہے بیدنس میں یا ان کے کلیگ میں کوئی ہے جو ان سے حسد کر رہا ہے ان کو پریکوشنری میتھڈ اپنانا چاہیے تو جادو جن سے ریلیٹن مسئلہ تو نہیں ہے لیکن انسان میں بھی کیا کچھ کم شیطن ہے کیا شیطان ہے کیا تو کوئی حسد مقتلہ ہو گیا کوئی آپ کی ترقی کو دیکھ کر پریشان ہے اگر وہ صحاب گھر میں دیکھا تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی خاندان میں دشمن ہے اگر اس نے باہر دیکھا جیسے وہ کہہ رہے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے صحاب آ رہا تھا اس سے پتا چل رہا سوال سے کہ شاید کہ وہ باہر کا مرحلہ ہو تو ایسے وقت پر دشمن کوئی باہر کا آدمی اندان کا آدمی نہیں ہے اور اوپا سے ڈھکننے کی جو کیفیت ہے جنرلی یہ جادو میں زیادہ ہوتی ہے اگر وہ بار بار دیکھے جائے یا علاش کے دوران بھی یہ خواب زیادہ آتے ہیں تب بھی اس کا تعلق جادو سے ہوتا ہے سبحان اللہ شخص صاحب ہمارے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا وہ انشاءاللہ اسے فائدہ اٹھائیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اسلام علیکم میں راجستان سے ہو میرا نام حسین ہے میں خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اپنے ماباپ کا قتل کر رہا ہوں اور بس سلوکی کر رہا ہوں اسلام علیکم یہ بھائی ہیں جو اپنے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماباپ کا قتل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں جیسا کہ میں نے تمہید میں بتایا تھا کہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں بورے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات خواب دیکھنے والا جج نہیں کر پاتا کہ یہ اچھا خواب ہے یا بورا خواب ہے گھبرا کے اٹھتا ہے میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں شیخ صاحب ابھی جیسا بھائی نے سوال کیا سیمسہ سوال کہ میں نے دیکھ لیا کہ اپنے سگی ماں کا میں ختل کر رہا ہوں یہی ہمارے ایک دوست نے دیکھا تھا جب ہم پڑ رہے تھے تو ہمارا ساتھی بہت رو رہا تھا تو استاد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اپنی ماں کو میں ختل کر رہا ہوں خواہیچی سے تو کیا ایسا میں اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہوں کیا تو استاد نے پوچھا تم اپنے ماں سے کتنی محبت کرتے ہو اس نے کہا میرے والد تو نہیں ہے بچپن سے میری ماں نے پالا ہے مجھے میری ماں اگر بخار میں بھی آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اتنی محبت ہے تو ہمارا استاد نے کہا محبت والے اگر کوئی ایکسٹریم اپوزٹ میں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ایسے خواب الٹے جاتے ہیں اس کا مطلب تم اپنے ماں کا خوب حق ادا کروگے یہ مطلب نکلتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبح و تعالیٰ نے اشارت فرمائے اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ حج کے اندر بھی بتایا گیا ہے جو چیز اللہ سبح و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس وحی میں بھی وحی کا جو سلسلہ ہوتا ہے آسمان میں ویسے تو ہپات کر دی گئی ہے لیکن شیطان اور جنوں کی کوشش کیا ہوتی ہے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں سے لینے ہی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کو بدلنے ہی کوشش کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں تو یہ نبیوں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ الگ بات ہے ناکام ہو جاتے تو انسانوں کیوں چھوڑیں گے اور یہ جو خواب ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یہ چالیسوہ حصہ ہے نبوت کا یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا نبی تو کوئی نہیں بن سکتا شریعت کے طور پر آپ کوئی چیز نہیں آ سکتی لیکن نبوت کا مقصد کیا ہوتا ہے بندوں کو رہنمائی اس معنی میں یہاں پر بتا جارہا خواب سے کوئی شریعت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اسلام سے ٹکرانے والے سارے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر خواب میں آئے کہ آج سے آپ کو نماز ماف ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے نہیں لیکن خواب نبوت کا حصہ ہے مطلب اس میں رہنمائی ملتی ہے یعنی اس آدمی کے انڈویجن لیول پر کچھ رہنمائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ خواب کسی اور کے لئے لازم نہیں ہو جاتا اس سے شریعت سے ٹکر آ رہا تو اس کے لئے بھی وہ لاغو نہیں ہوتا شریعت سے نئی ٹکرانی کی بنیاد پر اگر اس کو کچھ رہنمائی ملتی ہے تو وہ خواب ہے اس اچھے خواب کو شیطان کیا کرتا ہے بگاڑنے کوئش کرتا ہے ماں کے لئے اچھا خواب ہوگا شیطان کیا کرتا ہے بندے کو اس کو غلط پیش کرتا ہے تو اس لئے ہم کیا کرنا ہے اسے خواب کو الٹا سوچیں تو بعض خواب بالکل الٹے جاتے ہیں دیکھنے میں بظاہر اچھے خواب ہیں مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ ٹی وی پر جب میں جوابات دے رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اور میرے پارٹنر ملکہ بندنس کر رہے ہیں بندنس کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ خوم کو فائدہ ہو تو کچھ بتائیں گے لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد ہم بنا رہے ہیں اور مسجد کا جو خبلے کتب جو دیوار ہے اس دیوار کا جو مہراب ہے اس مہراب میں کچھ سونے کے کنگن ہے اور ہوا میں اڑ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا تو میں نے اسی وقت پر چونکہ مجھے صحیح بخاری کا واقعیات تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کئی خوابوں کی تعبیر آپ نے دیئے ایکزیٹ ایسا ہی خواب صحابہ کے زمانے میں کسی نے دیکھا تھا کہ مسجد کے خبلے کی طرف دیوار میں کچھ سونے کے چیزیں جو اڑ رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر میں کہ صحیح بخاری کے اندر تعبیر میں بتایا گیا یعنی وہ پارٹنر تم کو دھوکا دینے والا دیکھنے میں تو سونا ہے در مسجد ہے لیکن بتایا کہا جا رہا تم اس پر بھروسہ کر رہے جیسا کہ یہ مسجد ہے اس پر تم بھروسہ کر رہے گویا کہ سونا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوا میں اڑنے والا ہے اس پر بھروسہ مت کرو یہ مطلب ہے تو ایسے بہت سارے دیکھنے میں خواب اچھے ہوتے دراصل وہ بورے ہیں دیکھنے میں بورے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے ہوتے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم عالم اور ناسح خیرخواہ اور جاننے والے پر اپنے خواب پیش کرو ہر ایک کو مت بتاؤ سبحان اللہ تزاک اللہ خیر ہمارے ناظرین کو اس سے دیفنیٹلی بہت فائدہ ہوا ہوگا استفادہ اٹھائیں گے اس سب سے اور ہمارے بھائی کو بھی جواب ملا ہوگا ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس ٹاپک خواب کو ہم اگلے اپسوڈز میں لے کر آئیں گے کیونکہ اس وقت وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں یہی پر رکھنا پڑ رہا ہے ناظرین آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر جو موبائل نمبر آ رہا ہے آپ اس پر ووٹس اپ کے تھروں میسیجز بھیج سکتے ہیں اپنی آواز ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں وائس میسیجز بھیجیں اور جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے اپسوڈز میں شیخ صاحب ان کا جواب دیں گے ہمارے اگلے اپسوڈ تک شیخ صاحب اور ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ